آپ کو پتا ہے امریکہ ہو کنیڈا ہو بہت زیادہ وہاں پہ سکھوں کو ایک ایک بہت بڑا ایجنڈا وہاں پہ خالستان کا چل رہا ہے ریفرینڈم کا چل رہا ہے اور اس میں انہوں نے جا کے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے جو کام پاکستان نہیں کر سکا جو کام الگ الگ دیش کے دشمن نہیں کر سکے اب وہ سکھوں سے اور پنجابیوں سے وہ کام راہول گانڈی یہ چنگیاری لگا کے کرانا چاہتا ہے جب راشتر پتی تھے ایک سکھ جب فوج تینوں فوج کے کمانڈر جو چیف کمانڈر ہوتے ہیں جب سکھوں کو دلی جہاں دیش میں مارا جا رہا تھا تو یہی گانڈی فیملی نے راشتر پتی کی ٹیلی فون کے تاریں کاٹ دی تھی بھی وہ کہیں سکھوں کو بچانے کے لیے کہیں آرمی کو آرڈر نہ دے سکے پیرا ملٹری فورسز کو یہی دلی تھی جب سکھوں کو ڈونڈ ڈونڈ کے ڈونڈ ڈونڈ کے مارا گیا اور بہت سکھوں کو پگڑی اور اپنے کیس اپنی داڑییں کلین شیون ہونا پڑا ان کے گنڈوں سے بچنے کے لیے گانڈی پروار کے آپ کے تو سکھوں کے خون سے ہاتھ آپ کے لطپت ہیں تو اس لیے آپ کیا بات کروگے سکھوں کی دیکھو راہول جی پہلی بات ہوئے ہے ایک ایل او پی لیڈر آف اوپریشن کے عودے پہ پہلی بار گئے تھے تو یہ لگ رہا تھا بھی شاید وہ اپنی پپو والی شبی جو اسے شاید بدلیں گے میں تو ان کے ساتھ پندرہ سال کام کرتا رہا ہوں ایک بات سپشٹ ہے بھی کبھی بھی انہیں جو ہندوستان ہے بھارت ہے انڈیا ہے وہ کبھی بھی ان کو اپنا دیش لگا نہیں یہاں پہ وہ کبھی comfortable feeling نہیں کرتے ان کو جب بھی وہ امریکہ جاتے ہیں جہاں کہیں بدیش جاتے ہیں کیونکہ وہاں کئی وہ مطلب زیادہ time ہے جو ان کے چاہے relatives ہیں رشتے دار ہیں چاہے ان کا رہناش رہنہ ہوا ہے جو جو style ہے وہ باہر کا ہے تو اس لیے باہر جا کے وہ زیادہ open ہوتے ہیں زیادہ ان کو ایسے لگتا ہے بھی میں اپنے پروار کے بیچ میں بیٹھا ہوں تو وہاں پہ جا کے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو اب سکھوں کے بارے میں جو بات کی ہے ایک تو پہلے بھی آپ کو پتا ہے امریکہ ہو کنیڈا ہو بہت زیادہ وہاں پہ سکھوں کو ایک ایک بہت بڑا ایجنڈا وہاں پہ خالستان کا چل رہا ہے ریفرینڈم کا چل رہا ہے اور اس میں انہوں نے جا کے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے اور وہاں ان کو پتا ہے بھی یہ چیز یہاں بہت بڑی forces ہیں جو وہ لگیں ہوئی ہیں خاص کر پنجاب سکھوں کو توڑنے کے لیے دیش سے اور بالکل ان کا ایک الائے بن کے ایک پارٹنر بن کے انہوں نے وہ کام کل ایک سکھ نوجوان کو کھڑا کر کے ان سے پوچھا ہے بھی آپ کے کڑا اور جا پگڑی یہ چیز کیونکہ وہ تو وہاں کے citizen تھے جن سے انہوں نے بات کی یہاں سے تو ان کو لینا دینا نہیں ہے کوئی ان کو یہ کہا گیا بھی آپ کو گردبارے جانے میں مشکل ہے بگڑی باندنے میں مشکل ہے صرف اسی لیے اور وہاں کیونکہ ایک ان کو آگے ان کا ورود ہوتا تھا ورود کیوں ہوتا تھا کیونکہ وہ سب سے بڑا جو ہمارا گردبارہ ہمارا گردبارہ ہے سکھوں کا پنجابیوں کا اور دیشواسیوں کا اس کی اوپر گانڈی فیملی نے توپ گولے کوئی چیز ٹینک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یوز نہیں کی وہاں پہ چڑھایا نہیں اور ہجاروں لوگوں کو میں سکر وہاں پہ ان کا کیا گیا یہ ان کی نادی جی نے کیا تھا شریمتی اندرہ گانڈی جی نے اس کے بعد ان کے پتا جی ارجیب گانڈی جی جب اندرہ گانڈی کا اسیسینیشن ہوا تو انہوں نے کہا بھی کسی طریقے سے بھی جب بڑا پیٹ گرتا ہے تو درتی الٹی ہے تو ایک ایک پنجابی اور سکھ ہو ڈونڈ ڈونڈ کے چاہے سجن کمار ہو ٹائٹلر ہو چاہے اور لوگ تھے چائے کامل ناتھ ہوں آج ان کے اوپر کوٹ نے قتل رادے قتل کے سیدھے کیس ہیں وہ چل رہے ہیں بی جے پی اور کوٹ بی جے پی گورنمنٹ آر کوٹ کے اور سب سے جو خطرناک بات پچھلے دنوں میں ہوئی ہے سپیشلی کیونکہ یہاں پہ وہ ڈوائیڈ کر نہیں سکے انہوں نے کیوں سکھوں کو خاص طور پر کہا ہے کیونکہ پچھلے دنوں یوں یوز کیا انہوں نے کسانوں کو کسان لیڈر کسان عام عام کسان نہیں لیکن جو کسان لیڈروں کو جو انہوں نے یوز کیا ہے دیش کے خلاف گورنمنٹ کے خلاف یہ ساری مومنٹ چلا کے وہ بھی تو بیچ میں راہل گاندی اور ان لیڈروں کی وہ شرارتیں تھی ان کو یوز کر کے کس طریقے سے دیش کے اگینسٹ کھڑا کر دیا آج پھر انہوں نے دیکھا ہے بھی اگر کوئی دیش کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے جہاں ڈیٹ سال کوئی ایجیٹیشن چلا سکتا ہے تو وہ کسان جہاں سکھ چلا سکتے ہیں دیش کے اگینسٹ کرنے کی کوشش اب بھی ان کو خود تو ان سے کچھ ہوا نہیں نہ ہو سکے گا اب انہوں نے یہ چیز دیکھ کے بھی کس طریقے سے سکھوں کو آگے لگائیں ان کو چنگیاری لگائیں ان کو ٹریگر کریں بھی دوارہ سات سو لوگ تو ان کے شہید ہوئے انہوں نے اس طریقے سے ان کو کلٹیویٹ کر کے اس طریقے سے ان کو یہاں پہ دھرنے لگوا کے سڑکوں پہ روک کے رکھا آج کسان نہیں ہے جو کسان وہ ہے جو سڑکوں پہ ہے اور جو لیڈر ہیں جن کو یہ یوز کر رہے ہیں اسی لیے آج دوارہ سکھوں کو پھر دیش کے خلاف کھڑے کرنے کے لیے یہ آگ چنگیاری لگائی ہے بھی سکھ ہے جو چاہے وہ بورڈر پہ دیش کی رکشہ کرتا ہے چاہے آزادی میں سب سے بڑا یوگدان رہا اب یہ دیش کے خلاف انہیں سکھوں کو ان پنجابیوں کو یہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں یوز کرنا چاہتے ہیں جو کام پاکستان نہیں کر سکا جو کام الگ الگ دیش کے دشمن نہیں کر سکے اب وہ سکھوں سے اور پنجابیوں سے وہ کام راہل گاندی یہ چنگیاری لگا کے کرانا چاہتا ہے بھی آپ کو آگے پگڑی ماندنے میں دکت ہے آپ کو کڑا ڈالنے میں دکت ہے گردوارہ میں ہم میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک سب سے بڑی منسٹری ریلوے منسٹری ہے فوڈ پرسیسنگ ہے اس کا میں منتری ہوں اور پوری سا بیٹھے ہیں اور کتنے لوگ سکھ چاہے پرائیم نسٹر بنے یہاں پہ چاہے پریزیڈنٹ بنے یہاں پہ یہ وہی کانگریس پارٹی ہے جب راشترپتی تھے جب راشترپتی تھے ایک سکھ جب فوج تینوں فوج کے کمانڈر جو چیف کمانڈر ہوتے ہیں جب سکھوں کو دلی جہاں دیش میں مارا جا رہا تھا تو یہی گاندی فیملی نے راشترپتی کی ٹیلی فون کے تاریں کاٹ دی تھی بھی وہ کہیں سکھوں کو بچانے کے لیے کہیں آرمی کو آرڈر نہ دے سکے پیرا ملٹری فورسز کو نہ دے اور جو منمون سنگھ جی جو پرائیم نسٹر بنے ایک سکھ ان کی عزت سب جانتے ہیں ان کو کیا بولا جاتا تھا منمون سنگھ کی جگہ مون سنگھ بولا جا رہا تھا ابھی مون رکھتے ہیں مون ہی بابا بولا جاتا تھا اور ان کے جو بل پارلیمنٹ میں لائے ہوئے یہ جناب آکے پریس کے میڈیا کے سامنے ان کو فار دیتے تھے یہاں تک ہی عزت کرتے رہے ہیں سکھوں کی اور پنجابیوں کی اور جہاں تک راہل گاندی جی کی بات کریں وہ اپنے آپ بہار جا کے کبھی چائنا کی بات کرتے ہیں کبھی وہ ہمارے دیش کے لوگوں کی بات کرتے ہیں ابھی سکشت نہیں ہے اگر کوئی بات کرنی ہے پارلیمنٹ میں کرو آکے بھی الو پی ہو آپ آپ یہاں حمد رکھو آپ ودیش کی دھرتی وہاں سے مدد لے کے کیوں وہاں پہ باتیں کرتے ہو تو اس لیے یہ بہت گلت باب منورٹیز کے لیے کبھی وہ مسلم بھائی چارے کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ سکھوں کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہوں گے میں یہ بڑے وشواش سے کہہ سکتا ہوں سکھ اور پنجابی دیش کے ساتھ ہے اور دیش پنجابیوں کے ساتھ ہے بیٹو صاحب ایک سوال ہے چکی لگا کہ سکھ ہونے کے ناتے کہیں پر آپ کو بندشیں ہیں دیکھو بلکل آپ نے ٹھیکا میں تو میں تو جب کانگرس میں تھا سب سے اگر کسان ایجیٹیشن بھی میں سبا سال کسان ایجیٹیشن یہاں پہ ہم تو سکھ تھے بھئی پگڑی سرپے تھی اور میرے ساتھ کانگرس کے ایم پی بھی تھے آجلا صاحب ہم تو سوا سال یہاں ڈلی پہ بیٹھے رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے سامنے جنتر مندر پہ بیٹھے رہے ہیں کسی نے آ کے ایک بار اٹھانے کی کوشش نہیں اگر کوئی ہم کرتے تھے تو وہ ایک دو گھنٹے کے لیے پلیس ٹیشن چلے جاتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے تو بلکل بھی ایسی یار سکھ آپ سمجھئے یہی ڈلی تھی جب سکھوں کو ڈونڈ ڈونڈ کے ڈونڈ ڈونڈ کے مارا گیا اور بہت سکھوں کو پگڑی اور اپنے کیس اپنی داڑییں کلین شیون ہونا پڑا ان کے گنڈوں سے بچنے کے لیے گاندی پروار کے اور دوسری طرف جب کسان ایجیٹیشن آیا آپ یاد کریں میں اس ٹائم روڈ پہ ہی بیٹھا تھا اس ڈلی میں ہر کسان ایجیٹیشن جس کو کہا جا رہا تھا تو ہجاروں کی گنتی میں یہاں ڈلی کی سڑکوں پہ کوئی گھوڑے پہ تھا کوئی کرپانے کرپانوں کے ساتھ تھا کوئی ڈنڈوں کے ساتھ تھا کوئی پلیس کو پیٹ رہا تھا لیکن یہ موڈی جی امیت شاہ جی ہوم منسٹر تھے کسی ڈلی پلیس پیرا ملٹری فورسز اس دن جس دن لال کے لیے کی اوپر جھنڈا لرائیا ہے کھیسری جھنڈا تو وہ سکھوں کا جھنڈا ہے کسی نے روکا لرائنے کے لیے کیونکہ ان کا ہے اور ایک ایسی بات کہیں ڈلی میں ہوئی ہو بھی کسی پلیس والے نے ملازم کی چھوڑو کوئی آفیسر بھی امیت شاہ جی کا یکم تھا سب نہتے تھے سب سے ویپن لے لیے گئے تھے بھی کوئی گلتی میں سے بھی کوئی ڈنڈا کوئی گولی تو بہت دور کی بات ہے بھی کوئی ان کے اوپر اٹھائے گا نہیں ان کا ہے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں ان کا گصہ ہے گصہ جائج ہے نکالیں اور وہ جو سارا دن دلی انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے تھا اور کر کے واپس چلے گے کسی نے ایک ہاتھ بھی کسی کو لگایا یہ ہوتی ہے بات یہ ہے برابر برابر دیش سب کا تو اگر آپ کی بات کریں آپ نے تو ہمیشہ میں نے جیسے منمون سنگھ جی کی بات کری راشتر پتی جی کی بات کی گیا ہر بار سکھوں کو بنا کے یوز کیا ہے اور اس سے بڑی آپ کا تو حق بنتا ہی نہیں کوئی آپ سکھوں کے بارے میں بول بھی سکیں آپ کے تو سکھوں کے خون سے ہاتھ آپ کے لطپت ہیں تو اس لیے آپ کیا بات کروگے سکھوں کی جس نے سب کچھ سکھوں کا چینہ یہاں ائرپورٹ پہ ہر سکھ کی پگڑی اتاری جاتی تھی ہر سکھ کی چیکنگ کے لیے اسے جتنا بھی تنگ کیا جا سکتا تھا وہ کم ہے آج کوئی کر کے دکھائے آج ہماری شان ہے آج سب کچھ ہے تو آج پر میں پھر دوارہ یہی کہہ رہا ہوں بھی سکھوں کیوں 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 یوز کرنا ہے ہمت ہے رہوالگاندی خود لڑے بی جے پی سے لڑے آر ایس ایس سے لڑے جس سے لڑنا ہے لڑے پر آج سکھوں کی پگڑی اور سکھوں کا کڑا نام لے کے ان کو گمراہ کر کے آپ کیا اپنی لڑائی جیتنا چاہتے ہیں بھی ہاں یہ سب سے مجبوط آدمی ہیں یہ مر مٹ سکتے ہیں ان کو آگ لگاؤ ان کو چگیاری لگاؤ اور یہ اپنے آپ اپنے دیش کے دشمن ہو کے ان کو کھڑا کرو گولیوں کے سامنے جو ہوگا نہیں ہمارے جیسے دیش بغت جو لوگ بیٹھے ہیں بی جے پی میں اور بی جے پی کس نے میرے یا بتائیے ایک طرف کانگرس جس نے ہمارا تخت دروار صاحب اس پہ گولییں مار کے بم مار کے گرایا دوسری طرف موڈی جی جو ہماری ارداس تھی ہمیشہ جو بچڑے ہیں گروت ہام درشند دار ہوں ہمارے جو ان کی گلتی سے پاکستان میں رہ گئے تو کرتار پور صاحب لانگا آج کوریڈور بنا نا آج جا کے گرنانک دیجوی کے گرتبارے پہ درشن کرو آج بیر بالدہ دوس بنایا جاتا ہے ہر سال اور ایسی چیزیں ہیں جہاں بھی کبھی گرو گرنس صاحب جی کہ کہیں بھی ایسا لگا بھی کوئی بے عدوی کرنے کا چاہے افغانستان ہو چاہے ابھی قویت میں ہو تو شان و شوقت سے گرو گرنس صاحب جی وہاں سے سرکشت لے کے آئے تو اس لیے یہ باتیں کرنا بہت آج نندرییں کام کیا ہے اور صرف جو ان کا ورود ہوتا ہے وہاں پہ جو ان کی وہاں پہ جس دن گرو کا دن ہوتا ہے وہاں امریکہ کنیڈا میں ان کے پتلے ساڑے جاتے ہیں ان کو آہ گالییں نکالی جاتی ہیں یہ صرف ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اور اس سے اوپر کچھ نہیں